موسیقی 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 جیسے پیشنٹ ہمارا ریجسٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایمار نمبر دیتے ہیں اور وہ ہمارا سارا کمپیٹرائز سسٹم ہے جب بھی پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے اور نیکس ٹائم اپنے کارڈ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کی ساری ڈیٹا پوری ہسٹری ہے جو میڈیسن جو ڈیاغنوسیز ہیں مل جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کی ٹیبل بھی ہوتا ہے یا پیپرلیس سسٹم ہے سارا کچھ ایم ایس سسٹم کے تعد ہوتا ہے اور ہر چیز کمپیٹرائز ہے یہاں پہ اور پیشنٹ کو ہر چیز فری آف گاست یہاں ویلیبل ہے انکلوڈنگ آل میڈیسن کنسلٹیشن ٹیسٹ لیبارٹری ایکس ریز انڈور اور آنڈور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈینٹل ڈپارٹمنٹ بھی ہے بچوں کا فیزو ترہ پیڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہے ای پی آئی سسٹم بھی ہے اور سب سے بڑی ایک لینک بات ایکس چلڈرن آسپٹل کی یہ ہے جہاں پہ سیکاٹریسٹ اور سیکالوجس بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس سیکیٹری کا انڈور بھی ہے اور انڈور سیکیٹری کسی اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں ابھی اویلیبل نہیں ہے بچوں کے ہاسپٹل میں اور ویری سون ہم اپنا اسٹیبلیزیسن سینٹر بھی یہاں ڈبلی ایچو کے تعاون سے قائم کرنے جا رہے ہیں جو نیکس ٹو سی ویکس میں انشاءاللہ آن ہو جائے گا اور اس سے پہلے ہمارے پاس نیوٹیشن ڈپارٹمنٹ اور سسٹم جو آلڑی چل رہا ہے بریسٹریڈنگ روم چل رہا ہے ہمارے پاس سونجنگ روم ہے ہمارے پاس انجیکشنز روم ہے وہ سیپرٹ ہم نے دیا ہوئے ہیں تو اس طرح پورے ایک سسٹم کہتا ہے پورا کمپیٹرائز سسٹم ہے اور اس میں پیشنٹ آتا ہے اور جس کی ویسے آپ دیکھیں کہ دے با دے ہمارے نمبر آف پیشنز بڑھ رہے ہیں ایون میڈیسن کریسز جو پچھلے دن میں رہا ہمارے ہاسپٹل میں کوئی کمپلین کبھی نہیں آئی کہ یہاں پہ آپ کو میڈیسن آویلیبر نہیں ہے اب میں آپ کو چاہوں گا کہ ہماری ایمرجنسی انڈور اور لیبارٹی میں آپ کو دکھاؤں ہمارے پاس ایک ویئر آوز ہوتا ہے جہاں پہ ہماری تمام میڈیسن سٹور ہوتی ہے اس ویئر آوز کے بعد ہم میڈیسن اس فارمیسی میں جو انڈور فارمیسی کلاتی ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے ہمارا پار لائن ہے پورٹی فائیو ڈیز کا مین کا پیفٹی ڈیز کا یہاں پہ پھر یہاں سے میڈیسن ایک ہفتے کی وارڈ میں چلی جاتی ہے اس سے کم ہونے نہیں دیکھیں یہ ہمارے انفرمیشن کاؤنٹر ہے اور انمیشن کاؤنٹر ہے سنگل وینڈو آپریشن ہے پیشنٹ آتا ہے یہاں سے ایڈمیٹ ہوتا ہے یہی سے اس کو نمبر مل جاتا ہے ایڈمیشن کا ایم آر نمبر اور پیشنٹ داریکلی وارڈ میں جا کے ایڈمیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس پورا ڈیٹا ہے اگر ہسٹری پہلے بھی پیشنٹ ایڈمیٹ رہا ہے تو ہمارے ریکارڈ میں ہمارے کمپیوٹر میں موجود ہوتی ہے سپیشلسٹ اوپی ڈی چلتی ہے جس میں انڈرکنالوجس ہے ڈائیبٹالوجس نے وہ یہاں بیٹھتے ہیں اس پورٹی میں کرتے ہیں اور ہماری سرجیکل اوپی ڈی بھی یہی ہوتی ہے اور کسی بھی آسپیٹل کی بیک بونج ہے اس کی ایمرجنسی ہوتی ہے ہمارے ایمرجنسی میں پورا انٹرنیشنسٹ کرٹیریا کو ملوزے خاطر رکھا گیا ہے پیشنٹ سب سے پہلے آکے ٹرائیج میں رپورٹ کرتا ہے ٹرائیج میں دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کتنا سیریس ہے اس حساب سے پیشنٹ کو اس ایمرجنسی کے پارٹ سے دی جائے ہمارے ٹرائیج کو آتا ہے یہاں پر اس ٹرائیج ہوتا ہے جہاں سے پیشنٹ اگر زیادہ سیریس ہے تو اس کو ایمرجنسی جہاں ریسے سیٹیشن پارٹ ہے وہاں ریفر کر دیا جاتا ہے کونہ روٹین میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کو پرائیجنسی تیار کی جاتی ہے کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے اس وقت ہماری ایمرجنسی سیمن ہنڈیڈ پیشنٹ پر ڈے ہے اور یہ بہت بڑی ایمرجنسی ہے نمبر آف پیشنٹ کے حوالے سے کیونکہ ہم صرف کیٹر کرتے ہیں بچوں کو نیو بون سے لے کے بارہ سال تکے بچوں کو بارہ سال تکی ایج کے ایک ہسپیٹل میں ہم جب سیمن ہنڈیڈ پیشنٹ کرتے ہیں تو اگر ہم کمپیر کریں پاپولیشن کیٹر کا اور پرسنڈیڈ پیشنٹ کا وی آر سوپیر ان پوزیشن دین ایمن سیول ہسپیٹل اینڈ جنا ہسپیٹل ہمارے اس چہاں پہ ڈیلی تقریباً پانچ سے چھے میجر کیسیز ہوتے ہیں اور ایوریج جس دن ہمارے مائنر ڈی ہوتا ہے دس سے پندہ کیسز مائنر ہو جاتے ہیں ہمارے پاس تو یہ بہت اچھی ایک فیسلیٹی ہے سرجری کی کہ بچوں کی کنجنیٹل انوملیز ہوں یا کوئی امرجنسی ہو جیسے اپینڈیکس ہو گیا یا انڈیس ایسپشنز ہو گئی لپروٹمیز وغیرہ ہو گیا یا انڈیس انڈیس سیسیز ہو گئی یہ بڑے کامل لیاں ہوتے ہیں اور اس علاقے کے لوگوں کو بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ یہاں بھی فری آف کاسٹ سرکم سیزن مل جاتی ہے اس وقت ہم اپنے میڈیکل وارڈ میں آگئے ہیں اور یہ میڈیکل یونٹ ون کہلاتا ہے اور اس میں ہمارے پاس پہلے ففٹی بیٹس تھے اس کو ہم نے جمان کے بڑاتے ہوئے اس کو ففٹی فائی بیٹس کر دیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس وائد میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وارڈ ہے جو سیکیٹری کا وارڈ ہے وہ ہم نے یہاں پہ فور بیٹس کا یہاں پہ اس کو بھی انوگریٹ کر آیا ہے فائی سکس منت بیک اور یہ وائد آسپٹل ہے جس میں انڈور سیکیٹری کے بھی اویلیبل ہے ہمارے پورے ایڈمیسٹیٹیو سٹاف الیٹ ہوتا ہے 24 آورز ہمارے پاس ڈیریکٹر آپریشنز ہیں ہمارے ایم ایس صاحب ہیں جو ایک ایمپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں تو بڑے ویجلنٹ ہیں جو ان کی بھی اپنی ایک سخت نظر ہوتی ہے خاص طور پہ انڈور آؤٹڈور پہ اور نمبر آف پہ جو پیشنٹ کی سرویسز پہ اگر کوئی کمی بیشی میری آنکھ سے گزرتی ہے تو وہ چیک کر لیتے ہیں ان سے گزرتی تو میں چیک کر لیتا ہوں تو ہمارا ما شاء اللہ ہمارے پاس ما شاء اللہ دو دھائی ہزار پیشن ڈیلی آتے ہیں ہمارا کیچمنٹ ایریا جو گلکشن مہمار بفر زون خدا کی بستی سرجانی ٹاؤن اچھا بڑا کیچمنٹ ایریا ہے اور ہر قسم کی مہماری کا علاج ما شاء اللہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے میڈیسن ہمارے پاس وافر مقدار میں میڈیسن ہم پیشن کو پروائیڈ کرتے ہیں اور انویسٹیکشن جو انڈور پیشن کے لیے اور آؤٹڈور پیشن کے لیے وہ انویسٹیکشن میں پھر آپ کا پروائیڈ کی جاتی ہے جہاں پر جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بچوں کا ایک اور بہترین اسپتال بھی موجود ہے جو کہ سن گورنمنٹ کا ہے تو اگر آپ کے بچوں کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ یہاں ضرور تشریف لائیں اور یہاں کی جو سہولتے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور آپ کے پیسے بھی بچیں گے اپنے میزمان اختر شاہد رند کو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ مسئلہ باگ pâr بسیقا موسیقا باؤائی بارد